ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا فرض ہے سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وسال کے بعد زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تھا صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے ہم کافروں پہ جہاد کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر دورِ رسالت میں یہ اوٹ کی نکیل اور رسیوی بطورِ زکاة دیتے تھے اگر یہ رسی بھی روک لیں گے تو بھی میں ان کے ساتھ جہو جہاد کروں گا اور آپ نے کیا معاملہ ایک رسی کا نہیں تھا معاملہ پیسوں کا نہیں تھا معاملہ زکاة کی فرضیت کا تھا اور زکاة کی فرضیت اسلام کے وہ پانچ بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایمان نماز روزہ حج اور زکاة یہ پانچ ستون اسلام کے مضبوط اگر کوئی زکاة کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا وہ کافر ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کو زکاة دینے میں اے میں اتنی زکاة کیسے تو اللہ نے دیا ہے اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دیوی روزی سے اللہ کی دیوی روزی سے ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ بہت بڑا ازدہاں ہیں جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور جس کے داعت لوہے کے ہیں لوہے کے داعت ہیں اس کے اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکاة نہیں دیتا تھا وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایا ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایا ہاتھ چبائے گا اور دایا ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑے گا جب بائیں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایا ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا پھر بائیں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایا ہاتھ کھائے گا تو بائیں ہاتھ واپس آ جائے گا اور جس وقت وہ ازدہا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور داکھ اس کے لوہے کی ہوں گے وہ بھی جہنم کے بنے ہوئے لوہے کے تو وہ جب چوا رہا ہوگا تو اس کی چیخ ایسی نکلے گی کہ اس کی چیخ نکلنے سے پورا میدان محشر کام جائے آپ سوچیں وہ چیخ کیسی ہوگی کہ پورا میدان محشر کام جائے گا تو پوچھا جائے گا یہ کس کی چیخ ہے تو ارشاد ہوگا کہ یہ اس کی چیخ ہے کہ جو دنیا میں زکاں تدا نہیں کرتا میدان محشر کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا ہمارے کھیل کے گراؤن کی طرح یا اندوستان کے میدانوں کی طرح تو نہیں ہوگا میدان محشر اولین اور آخرین سب جمع ہوگے اس کی چیخ کتنی بلند ہوگی اس دن کے پورا میدان محشر کام جائے گا کتنی دردناک چیخ ہوگی زکاں تنی دینے والوں کا اچھا یہ کسی مولوی کی ڈرانے کی باتیں نہیں نہ کسی سیاسی لیڈر کا کول ہے یہ صادق الواد الامین کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا زبان ان کی یہ کلام خداوند قدوس کا ہے تو جو وہ شخص جس کا وہ ہاتھ چبا کر کے کھارا ہوگا وہ ازدہے سے پوچھے گا تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تُس سے محبت نہیں کرتا بچا بچا کے رکھتا تھا آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکاة نہیں دیتی قرآن مقدس سے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا کچھ لوگوں نے اس کو خالہ ذات بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے اس کا نام تھا قارون اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولتمن آدمی تھا مالدار آدمی تھا قارون اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا وہ یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی اتنا پڑا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑ اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے یعنی اس سے پتا چلا کہ رشتہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون آپ پہلے یہ سمجھ لیں لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی مال اس کے پاس اتنا تھا دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چاویاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چاویاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس قرآن نے بیان کہے کہ وہ بہت مالدار تھا اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکاة ادا کر زکاة دینا ہے ڈھائی پرسنٹ مال سے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالیں گے چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا انہوں نے تو دے نہیں تھا سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں کچھ نہیں حکم آیا سرِ تصدیم خم ورنہ انجام برا ہے تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں پھر وہ گیا گھر سوچنے لگا اتنی دولت اس کا ڈھائی پرسنٹ کتنا ہوگا جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں لاکھوں نکل جائے گا میرا لاکھوں ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے ہے نا لاکھوں نکلا تو تُو نے دیا کیا اور اس پہ وعدہ بھی ہے ایک دے گا تو میں کم سے کم دس دوں گا کم سے کم ستر دوں گا سات سو دوں گا اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب بتاتا ملنا ہے وہ دنیا میں ہی واپس دنیا میں پہلے ملے گا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا شیطان کے مکروف فریب میں مت پڑھو گا قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہونا تو تمہیں کہ کیا رہ جائے گا تیرے پاس ارے کیا رہ جائے گا اس کا کرم ہوگا تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو کوئی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والا کبھی گریب نہیں ہوتا بس اچھی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے کبھی غربت اس کے پاس نہیں آئے گا فیرون پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اس وقت تک جب تک فیرون بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا سامری جس نے بچڑا بنایا تھا پیتل کا بچڑا اور جس نے شیرک کو گویا کہ عام کرنے میں بنی اسرائیل کی مدد کی تھی پوری قوم پر عذاب آیا سامری پر نہیں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا منافق ہے بچڑا تو اسی نے بنایا تھا یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجہ کیوں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے لیکن اس کے خصوصیت ہے یہ گریبوں پر خرچ کرتا ہے گریبوں پر خرچ کرتا ہے اس لئے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں کیونکہ لوگوں پر خرچہ کرتا ہے آپ سوچیں اگر کافر خرچ کرے گریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے مومن خرچ کرے تو اس سے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی اس نے سوچا کہ کام کرتے ہیں اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا تو ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے زکاة کا قانون بیان کریں گے تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ زنا کا الزام لگا میں تجھے اتنے روپے دوں گا اتنے پیسے دوں گا روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں لیکن تجھے یہ کہا اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ بدکار تھی لیکن بے غیرت قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہاں کہ میں جتنا کہتا ہوں کر تجھے مو مانگی کی مت دوں گا پھر دولت کی بات آئی تو وہ بھی جسم فروشی کے سانسات اس نے ضمیر بھی فروش کرتے جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی میں فلفر سجی اس سے پہلے کی زکاة کا عنوان نکلتا قارون کھڑا ہو گئے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا سزا ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو سنگسار کیا جائے پتھر سے مار مار کر اس کو مار ڈالا جائے اسلامی حکومت میں یہی سزا ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو یہی سزا ہے اس کے بڑے قوانی نے لیکن آسانی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا کسی کا بڑے قوانی نے اس کا ذکر میں یعنی کرتا اور نہ وقت بھی ختم ہونے کے قریب اصل علمان سے ہمٹیں گے اس کو سنگسار کیا جائے کہ پتھر مار مار کر یہاں تک کہ وہ مر جائے کہ یہ قانون صرف عوام کے لئے یا آپ کے لئے بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ اللہ کا قانون سب کے لئے تو کہا یہ کیا کہتی ہے آپ نے فرمایا کون کیا